بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزوان عبدالکدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر مقبول فیصلے کرنے کا اندیا دیا ہے ناظرین ہم آپ کے ساتھ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خارجہ پولیسی کے حوالے سے کچھ بڑے اور غیر مقبول فیصلے کرنے کا اندیا ظاہر کیا ہے جس کے بعد پاک افغان بارڈر پر کچھ بڑی ڈیویلمنٹس ہو سکتی ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریف مختلف اداروں نے وزیر اعظم کی توجہ ملکی خارجہ پولیسی میں کی طرف بھی دلوائی اور کہا کہ ان حساس معاملات پر بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لی جائے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس بڑے فیصلے کے کیا کیا آفٹر شاکس ہو سکتے ہیں ناظرین یہ بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ممکنہ آفٹر شاکس کے حوالے سے وزیر اعظم کو کیا بریفنگ دی گئی یہ تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین پاک افغان بارڈر ایڈیا میں دہشتگرد نیٹورس کے خلاف بڑے آپریشن کرنے کے لیے امریکہ کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ویڈیم سرکار کی طرف سے ایمپورٹڈ حکومت کے ایمپورٹڈ وزیر اعظم نے آخر وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ اندیا دیا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کے ساتھ اس حوالے سے تفصیلات تیہ کر رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر ایڈیا میں ڈرون حملے اگر کرنے پڑے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے امریکہ کن شرائط کے ساتھ وہ ڈرون حملے کر سکتا ہے امریکہ کو پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا پڑے گا متلکہ ٹارگٹ کی تفصیلات بتانی پڑے گی اور کولیٹرل ڈیمج نہ ہونے کے حوالے سے بھی یقین دلانا پڑے گا جی ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس اندیا کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر پاک افغان بارڈر ایڈیا میں دہشتگردی نیٹ ورس کے خلاف بڑا آپریشن کیا جائے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے امریکی وار آن ٹیرر میں دوبارہ شمولیت کے حوالے سے اداروں سے کچھ ریپورٹ سے طلب کی ہیں جن کی روشنی میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں موجودہ مالی مشکلات سے نکلنے کے لیے امریکہ کے پر خلوص تعاون کی ضرورت ہے اور یہ امریکی خلوص اسی وقت سامنے آئے گا جب پاکستان خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور خطے میں امریکی سپر میسی کے حوالے سے کچھ بنیادی فیصلے کرے گا پی ڈی ایم سرکار یہ بڑا فیصلہ کرنے پر کیوں تیار ہو گئی ہے اور اگلے پانچ سال کی ملکی سیاست پر اس بڑے فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا اور سنسنی خیز سوال ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کپتان اس فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار کر سکتا ہے اور ملک میں اس فیصلے کے خلاف ایک بڑی عوامی مہم بھی شروع کی جا سکتی ہے ناظرین خارجہ پولیسی کے حوالے سے اور خطے میں امریکی بالا دستی امریکی سپر میسی کو ایک بار پھر نافذ کرنے میں پاکستان کی طرف سے جو تعاون پیش کرنے کا منصوبہ ہے پی ڈی ایم سرکار کا اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستوں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی